اسلام علیکم and welcome back to my channel I hope کہ آپ سب لوگ پلکل ٹھیک ہوں گے یہاں پہ بھی سب ٹھیک ٹھیک مزے میں تو جناب آج میں آپ کے ساتھ سنڈے کا ولاغ شیئر کر رہی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہماری کیا روٹین ہوتی ہے میں اور میرے ہسپنٹ بچوں کے ساتھ کس طرح سے quality times spend کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم کچھ important باتیں کریں گے parenting سے related اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون کون سے چیزیں ہیں جو آج کل کے parents کو ضرور کرنی چاہیے reward chart کے بارے میں بھی دکھاؤں گی کہ کس طرح سے بچے سے follow کرتے ہیں اور آیتل کا ایک quick hair style بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو ایک منٹ میں بن جاتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ ایک مزے کی recipe شیئر کروں گی جو کہ بچے بھی شاک سے کھاتے ہیں بڑے بھی شاک سے کھاتے ہیں اور پلس یہ healthy بھی بہت ہے تو آپ نے ضرور دیکھنی آپ کو بہت پسند آئے گی تو پہر کے کوئی تین بج رہے ہیں اور ہم لوگ باہر جانے کے لیے ready ہو رہے ہیں تو ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ کہاں کہاں جانے ہیں پہلے جلدی سے آپ کے ساتھ یہ hair style شیئر کر لیتی ہوں یہ میں نے کچھ دن پہلے انسٹاگرام پہ دیکھا تھا اور سوچا کے try کرتی ہوں اور کافی اچھا بن گیا تھا اور quick تھا usually ہوتا اس طرح کے hair style ہوتے ہیں دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں لیکن جب آپ try کرتے ہیں تو وہ چیز بنتی ہی نہیں ہے لیکن یہ اچھا تھا اور آپ لوگ بھی try کیجئے گا simply آپ نے pony بنانی ہے pony بنا کے آپ نے دو section میں divide کرنا ہے اس طرح سے بالوں کو اور اس کے اندر سے آپ نے اس طرح سے گھما کے بالوں کو نیچے لے آنا ہے اچھا میں نے جو ویڈیو دیکھی تھی اس میں ایک ہی pony تھی لیکن میں اسے double کر رہی ہوں اور آپ چاہیں تو بالوں کی length کے حساب سے اسے 3 یا 4 بار بھی کر سکتے ہیں تو بہت پیاری سی look آتی ہے چٹیا کی طرح بال بھی سمٹے رہتے ہیں لیکن اس سے زیادہ fancy لگتا ہے یہ اس میں اگر clips وقت آئیٹ کریں تو اور بھی پیاری سی look بن جائے گی لیکن ہم لوگ کیونکہ جلدی میں تھے اور آئیٹل کی ساری accessories وہ اس کے room میں ہی ہوتی ہیں تو جب اس کا mood ہوتا ہے وہ خود ہی لے آتی ہے اور جب mood نہیں ہوتا تو پھر وہ کوئی clip بھی نہیں لے کے آتی اور میں بھی force نہیں کرتی اور یہ parenting کے لیے آج کل بہت ضروری ہے کہ بچوں کو force بلکل بھی نہ کریں جو کام بھی پیار سے ہو جائے وہ اچھا ہے کیونکہ آج کل کے بچوں پہ اگر ہم pressure ڈالینا تو وہ ڈیفرنٹ طرح سے react کرتے ہیں اس طرح سے بلکل بھی نہیں سوچتے جیسے ہم اپنے بچپن میں سوچتے تھے اور یہ research بتاتی ہیں کہ آج کل کے بچے جو ہیں وہ oversensitive ہیں اور انہیں اگر pressurize کیا جائے تو انہیں ڈیل کرنا ہی نہیں آتا ان میں ability ہی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ drugs اور سیوسائٹ کا جو trend ہے وہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے کچھ دن پہلے میں تین ایج بچوں کے جو problems ہیں اس کے بارے میں تھوڑی research کر رہی تھی تاکہ اپنے آپ کو ready کر سکو کیونکہ میرے بچے بھی اب تین ایج کی طرف ہی جا رہے ہیں اور یہ ایک basic rule ہے کہ آپ کے بچے جس ایج میں ہیں آپ اس کے بارے میں بھی research کریں اور جس ایج کی طرف آپ کے بچے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو سب کچھ پتا ہونا چاہیے کہ کیا کیا problems ہوں گی اور آپ کو کس طرح سے انہیں deal کرنا ہے میں ابھی آپ کے ساتھ کچھ tips بھی share کروں گی کہ سختی کیے بغیر کس طرح سے ہم اپنے بچوں کے اچھی تربیت کر سکتے ہیں آچھا جی اب ہم لوگ ready ہو گئے ہیں باہر جانے کے لیے تو سب سے پہلے ہم نے جانا ہے library کیونکہ کافی دنوں سے plan بن رہا تھا لیکن جانا ہی نہیں ہو رہا تھا تو آج سب سے پہلے library جائیں گے اس کے بعد ہم جائیں گے والمارٹ وہاں سے کچھ چیزیں لینے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں بچوں کو at least once in a month library لازمی لے کے جانا چاہیے اور آپ جس ملک میں بھی رہتے ہیں جس area میں بھی رہتے ہیں google پہ سرچ کریں آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے area میں کون سی library ہے اور وہاں پہ بچوں کو لازمی لے کے جائیں اور یہ جو book reading کی habit ہے اگر بچوں میں develop ہو جاتی ہے تو یہ بہت بہت اچھی habit ہے یہاں کے schools میں بھی بچوں کو early age سے ہی book reading کی habit ڈالتے ہیں اور اس پہ زیادہ focus کیا جاتا ہے اور special rewards ہوتے ہیں بچے جو اچھے readers ہوتے ہیں ان کو پھر وہ special prizes بھی دیتے ہیں اور امان جب چھوٹا سا تھا پاکستان میں تھے ہم لوگ تو تب ہی سے ہی میں اس کو books لا کے دیتی تھی اور 3 یا 4 years کا تھا تب سے یہ everyday book read کرتا تھا اور یہاں پہ آکے وہ polish ہوا اور mashallah سے ابھی اچھی اس کی habit بن گئی ہے ital بھی read کرتی ہے books اور ali کو جو ابھی supervision کی ضرورت ہوتی ہے اس کے ساتھ مل کے ہم لوگ book reading کرتے ہیں جب بچے چھوٹے ہوتے تو تھوڑی زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے ان کو time دینا ہوتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ book read کرتے ہیں تو ان کو بھی اس طرح سے عادت ہوتی ہے اور جیسے جیسے وہ پھر بڑے ہوتے ہیں ان کی یہ عادت پختہ ہوتی جاتی ہے ہمارے area میں یہ بہت اچھی library ہے ہر چیز organized ہوتی ہے یہاں پہ اور اچھی خاصے collection ہوتی ہے books کی اور انہوں نے categories میں divide کیا ہوتا ہے تو یہی سے ہی میں books لیتی ہوں لیکن ایک لیول بڑھ کے بھی میں نے کچھ books لیں گے آج اور دیکھتے ہیں کہ Ali اس میں انٹرسٹ شو کرتا ہے کی نہیں چھوٹے بچوں کے لیے نا پکچر بکس ہوتی ہیں زیادہ تو اس میں کچھ ورڈ ہی ہوتے ہیں اور باقی پکچر دیکھ کے ہی بچے جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ان کو سٹوری کا پتا جلتا ہے اور ساتھ میں ظاہر ہے کوئی پیرنٹ ہوتا ہے تو وہ پھر ان کو گائیڈ کرتا ہے ان کو بتاتا ہے اور بچے جب کچھ ورڈز کو بار بار دیکھتے ہیں تو ان کو ان ورڈز کا جو ہے نا وہ اچھے سے پتا چل جاتا ہے اور اس طرح سے بچوں کو اپنی سٹڈیز میں بھی بہت ہلپ ہوتی ہے امان اور آیتل جو ہے وہ اپنی بکس خود ہی چوز کرتے ہیں جس میں ان کو انٹرسٹ ہو وہی بکس لیتے ہیں اور میں ان کو پڑھنے دیتی ہوں جو بھی ان کو پسند ہو باقی ایک آدھے بکس جو ہے نا کبھی میں ان کے لیے لے لیتی ہوں اور ان کو ٹاسک دیتی ہوں کہ یہ بکس جو ہے اپنے پورے مند میں پڑھنی ہے اور وہ بہت بورنگ لگتی ہے ان کو لیکن کوئی ریوارڈ دیتی ہوں تو پھر وہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ کوئی جنرل نالیج یا اس طرح کی بک ہوتی ہے باقی اسلامی بکس جو ہے وہ میں پاکستان سے ہی منگوا لیتی ہوں تو وہ جو ہے نا بہت ضروری ہے کہ بچے ہمارے اسلامی نالیج وہ بھی لیں اچھا یہاں پہ علی ضد کر رہا تھا کہ اسے پکچر بک لینی ہے یہ جب چھوٹا تھا تو یہاں سے بک چوز کرتا تھا تو یہ ساری پکچر بک ہوتی ہیں کچھ ورڈز ہوتی ہیں اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا تو بس کچھ بکس اس نے یہاں سے لینی ہیں اور باقی میں نے دوسری سیکشن سے پک کی تھی تو بس ایک میں ہینا لگے گا انہیں یہ ساری بکس ریٹ کریں گے اور پھر دوبارہ ہم آئیں گے وہ بکس ریٹرن کریں گے اور نیو بکس لے کے جائیں گے ہم سب ہی انسانوں کی نا یہ فطرت ہے کہ جس طرف اپنا دھیان لے کے جائیں گے جس جگہ پہ جائیں گے جس بارے میں سوچیں گے نا اسی چیز میں ہمارا انٹرسٹ بنے گا اب بچوں کو اگر سینیما لے کے جائیں گے تو ان کا موویز میں انٹرسٹ بنے گا اگر ہم ان کو لائبری لے کے جائیں گے تو ان کا بکس میں انٹرسٹ بنے گا پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے بچوں کی حیبٹس بنانے میں اور ہمیں بس کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں میں اچھی حیبٹس ہم ڈالیں ان کو اچھی باتیں بتائیں اور اس کے پریکٹس کروائیں اسی طرح سے ہی ان کی عادت بنتی ہے اور میں انشاءاللہ بہت جل ایک ویڈیو بناوں گی کہ بچوں میں کون کون سی اچھی حیبٹس ہونی چاہیے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے جاتے جاتے نا علی نے ایسی کوئی رینڈم بک اٹھا لی میں نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے تو بس اب بچے بک سکین کریں گے یہاں پہ نا لائبریری کا ایک کارڈ ہوتا ہے اور پہلے آپ وہ سکین کرتے ہیں اس کے بعد جو بھی بکس آپ یہاں سے لے کے جاتے ہیں ان سب کو سکین کرتے ہیں اور پھر لیمٹ ہوتی ہے ای تنک ون منت ہوتا ہے 30 دیز تو اس میں آپ نے وہ ساری بکس ریٹرن کرنی ہوتی ہیں اگر آپ نہیں کرتے ہیں بکس ریٹرن یا پھر کوئی بک رپ ہو جاتی ہے کچھ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے گھم ہو جاتی ہے تو آپ کو اس کے لئے پھر جو ہے نا وہ پے کرنا ہوتا ہے ورنہ یہ بہت کل فری ہوتا ہے آپ کارڈ بنوالیں تو یہاں سے فری بکس لے کے جاتے ہیں یہ ریٹرن کرتے ہیں اور بکس لے کے جاتے ہیں لائبریری کے بعد نا ہم لوگ بچوں کو پارٹ میں لے کے آگئے تھے کیونکہ موسم بہت اچھا تھا اتنی پیاری سی دھوپ تھی تو میرے ہزبرن نے بولا کہ پہلے پارٹ جاتے ہیں اس کے بعد کہیں اور جائیں گے اور یہاں پارٹ میں نا میرے ہزبرن ہی زیادہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں بچوں کے ساتھ امان کو تو کرکٹ پرکٹس کرواتے ہیں اس کے بعد آیتل اور علی کے ساتھ جو ہے وہ ساکر کھیلتے ہیں تو اس طرح سے اچھے سے بچے بھی جو ہے نا وہ بھاگ دور لیتے ہیں ویسے تو ہم نے گھر بھی اسی لیے ہی بھائی کیا تھا کہ پیچھے بیک یارڈ ہے تو بچوں کی تھوڑی فیزیکل ایکٹیویٹی بھی ہو جائے گی لیکن وہی بات ہے نا کہ یہاں پہ زیادہ سپیس ہے زیادہ خوش ہوتے ہیں بچے یہاں پہ آ کے تو کبھی کبھی ہم یہاں لے آتے ہیں بچوں کو پارٹ میں آج کل کے بچوں کے لیے تو ویسے بھی بہت ضروری ہے کہ ان کو پارٹس میں اور اس طرح کی جگہوں پہ لے کے جائے جائے جہاں پہ وہ نیچر سے کنیک کر سکیں یہ ان کی منٹل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے اور فیزیکل ایکزرشن بھی ہوتی ہے تو یہ سبھی چیزیں آج کل کے بچوں کی نیڈ ہیں اور کوشش کیا کریں کہ ونسینہ ویک تو لازمی ان کو ایسے کسی بھی انوائرمنٹ میں ضرور لے کے جائے جائے جہاں پہ جا کے وہ بھی ریلاکس ہو سکیں آپ نے خود بھی نوٹس کیا ہوگا کہ ایسے جگہوں پہ جا کے نا فریش فیل کرتے ہیں اور مین بات یہ کہ آپ سیل فون بھی نہیں یوز کرتے ہیں ایسے جگہوں پہ آکے کیونکہ آپ کو ضرورت ہی نہیں لگتی اور بچے گھر پہ ہوں تو ان کو ہوتا ہے کہ ہم یا تو گیم کھیل لیں یا پھر ٹی وی پہ کارٹونز دیکھ لیں یا پھر جن بچوں کے پاس اپنے سیل فون ہیں ان کو ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت سیل فون ہی یوز کرتے رہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ابھی تک بچوں کو سیل فون نہیں لے کے دیا ہے اور ایسا نہیں کہ میں ان فیوٹر نہیں لے کے دوں گی کیونکہ یہ ضرورت ہے ظاہر آج نہیں تو کل مجھے ان کو لے کے دینا ہوگا لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس ٹائم پہ میں ان کو لے کے دوں جب ان کو اس کا صحیح یوز کرنا آج ہے ان کو سیل ف کنٹرول جو ہے نا وہ ان میں کافی زیادہ ہو تو وہ ڈسٹریکٹ نہ ہو جو چیز بچوں کو دیر سے ملتی ہے نا اس کے ویلیو بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے بچوں کے لیے اور وہ اس کو میس یوز نہیں کرتے ہیں اگر ٹائم سے پہلے آپ آسانی سے کوئی چیز بچوں کو لے کے دے دیتے ہیں تو ان کے لیے تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی اس چیز کے اور وہ اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو میس یوز کرنے کے بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں اگر ارلی ایج میں آپ بچوں کو فون مقرہ لے دیتے ہیں اور ایڈکشن بھی ان کو اسی طرح سے ہی زیادہ ہوتی ہے فون کی اگر آپ دیر سے لے کے دیں گے فون تو ان میں سیلک کنٹرول ہوگا اور اس طرح سے وہ ایڈک نہیں ہوں گے اگر آپ ینگر ایج میں ان کو لے کے دے دیں گے تو پھر تو آپ خود ہی زلم کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ یہاں پہ تو بہت ارلی ایج میں ہی بچوں کو اپنا فون دے دیتے ہیں اور امان اور ایتل جب مجھے کہتے تھے فون لینے کے لیے تو میں ان کو یہی بتاتی تھی کہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم نہیں سپین کرتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو بزی رکھنے کے لیے فون لے دیتے ہیں تاکہ ان کی جان چھوٹ جائے اور ابھی الحمدللہ امان اور ایتل کہتے بھی نہیں فون لینے کے لیے ہم لوگ ابھی واپس آئے ہیں اور ابھی مجھے سوپی بنانا ہے بچوں کے لیے کیونکہ دنر کا ٹائم ہونے والا ہے اور اس کی ریسپی جو ہے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گے کیونکہ بہت ہی مزے کا سوپ بنتا ہے اور ہلتھی بھی ہے بچے بھی شوق سے پیتے ہیں تو چلیں کچن میں جاتے ہیں اور تیاری شروع کرتے ہیں اس سے پہلے کہ دنر کا ٹائم ہو ہمیں ریسپی ریکارڈ کرنے میں بھی ٹائم لگے گا تو ٹائم سے پہلے آج کام شروع کرتے ہیں سوپ بنانے سے پہلے میں نے بچوں کو فروٹس دے دیتے تاکہ یہ سناکس کے لیے پھر نہ کھئے اور ایسے ہی ہوتے میں ان کو پہلے فروٹس دیتی ہوں اس کے بعد اگر یہ سناکس کھائیں بھی سہی تو بہت کم کوئنٹیٹی میں کھاتے ہیں اچھا میں نے صبح جب لنچ پنایا تھا تو تھوڑا سا چکن میں نے کلین کر کے فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ میں شام کو جب آپ پیس آؤں تو سوپ بنا لوں جلدی سے تو بس یہاں پہ میں نے پانی لیا ہے پانی کے اندر میں نے چکن ڈالا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا سال ڈڈ کیا ہے اسے ہم وائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور ساتھ میں نے کورن جو تھی وہ بھی کر لی تھی یہاں پہ ویجٹیبلز بھی ساری کٹ ہو گئی ہیں اور جو بھی ویجٹیبلز ہوں آپ کے پاس جو بھی آپ کو پسند ہو آپ کے بچوں کو پسند ہو وہ آپ اس میں آٹ کر سکتے ہیں کوئی اس میں گے نہیں ہے کہ یہیے ویجٹیبلز آپ نے ڈال دی ہیں اسے ہی ٹیز بنے گا اچھا بوائل ہوتے پہ جو بھی ٹاپ پہ ایکسٹراز آ جاتے ہیں وہ میں ریموف کر لیتی ہوں ساتھ ساتھ اور چکن جب بوائل ہو جائے گا تو میں بوٹیاں ساری نکال کے سائٹ بھی کر لوں گی اور اسی میں جو ہے نا میں سٹینر سے اس کو سٹین کر لوں گی الگ برتن میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ وہی بات ہے برتن زیادہ یوز ہوتے ہیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ کم برتن یوز ہوں اور جلدی جلدی جو نا کام ہو جائے تو بس یہاں پہ سب سے پہلے تو میں نے کورن ڈالی تھی جخنی میں اس کے بعد میں نے کیارٹس آٹ کی اور کچھ کچھ سیکنڈز کے بعد ہی چیزیں آٹ کرتی گئی تھی سیف کورن کو جو نا بوائل ہونے میں پانچ منٹ لگتے ہیں تو وہ میں نے پہلے سے ڈالا تھا ویسے بھی اتنا زیادہ ککنی کرنا بس ایک سے دو منٹ ہی آپ نے اس میں کک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں سپائسز آٹ کرنے تو میں نے سویا سوس ڈالا ہے سرکر ڈالا ہے اور چلی سوس ڈالا ہے تھوڑا سا بالکل باکی کالی میرچو نمک جو ہے وہ میں ٹیسٹ کر لوں گی کہ ٹھیک ہے کی نہیں اور یہ چکن جو تھا وہ میں نے کچھ شرد کر لیا تھا اور باکی چکن جو ہے وہ میں نے رکھ دیا تھا اب وہ میں نے سوچا کہ نیکس دے فرائیڈ رائز بنا لوں گی تھوڑی سی میل پلاننگ میں کر لیتی ہوں پہلے سے تو اسے یہ کہ کچن کی جو روٹین ہے آپ کی وہ کافی ایزی ہو جاتی ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز بنانی ہے نیکس دے میں نے یہ بنانا ہے تو اس کے لیے پہلے سے پرپیر کر لوں یا کچھ چیزیں آپ ایک ساتھ کر لیتے ہیں تو ایزیلی وہ ہو جاتی ہے کم ٹائم میں اور یہاں پہ بس یہ دیکھیں ایک سے دو منٹ میں نے اس کو کوک کیا ہے اور اب میں اس کے اندر کارن فلار آٹ کروں گی تو کارن فلار جو ہے نا آپ اپنی مرضی سے آٹ کریں اس میں میں زیادہ گارہ سوپ نہیں بناتی ہوں کیونکہ اس میں میں بہت زیادہ ویجٹیبلز اور باکی چیزیں آٹ کرتی ہوں اس لیے زیادہ گارہ مجھے یہ نا اچھا نہیں لگتا تو کارن فلار میں اس میں آٹ کروں گی اور اس کے بعد میں اس میں آٹ کروں گی ایک ایک ایگ کبھی کبھی میں سوپ میں تھوڑے اوٹس بھی آٹ کر لیتی ہوں وہ تب آٹ کرتی ہوں جب میں نے صرف خود پینا ہوں بچوں نے اگر پینا ہوں تو پھر میں سمپل اس طرح سے ہی بناتی ہوں اور آپ بھی کریٹیو ہو کے کوئی بھی چیز اس میں آٹ کر سکتے ہیں اسے بنانے میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا ہے ایسے پان سے دس منٹ لگتے ہیں اگر چیزیں پہلے سے رڈی ہوں تو میں ایسے ہی کرتی ہوں ویجٹیبلز وغیرہ پہلے سے اکٹ کر کے رکھ لیتی ہوں چکن بھی میرے پاس بوائل ہوتا ہے تو بہت جلدی میں اپنے لینا اکثر شام میں یہ بنا لیتی ہوں سوپ اور امان کو بہت پسند ہے اور آیتل بھی پیتی ہے شوق سے لیکن علی جو ہے نا وہ اتنے شوق سے نہیں پیتا ہے میں پی لیتا ہے لیکن اسے اتنا زیادہ پسند نہیں ہے تو میں بھی فورس نہیں کرتی آیسا آیسا پھر جب وہ بڑا ہوگا تو ظاہر ہے اس کو بھی اچھا لگے گا اب میں آپ کو ریوارڈ چارٹ تکھاتی ہوں اور بتاتی ہوں آپ کو کہ کس طرح سے ہم اسے فالو کرتے ہیں کس طرح سے میں بچوں کو سٹیکرز دیتی ہوں تو جب ہم کر رہے تھے یہ کام میں نے تب ہی کلپ لے لیا تھا اور جو بھی نیچرل وائس ہے اس میں وہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نہیں ترائے تو کہ اس کا نہیں ملے گا سپیک نا اس کے تھا آج علی نے کوئی غلط بات ہے اور علی نے اردو بھی بولی تھی آج ہے نا یہ اردو کبھی آیا سپیک ہر بلوک میں جو بھی چیز لکھی ہے وہ ہم بولتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ وہ چیز پورے دن میں اس بچے نے کی ہے یا نہیں کی اور علی کیونکہ چھوٹا ہے تو اس کو ذرا ڈیٹیل میں بتانا ہوتا ہے تو اس کو بطا کے میں دیتی ہوں کہ یہ سٹیکر آپ کو اس چیز کا ملا ہے کیونکہ آپ اردو بولتے ہو نا اردو بولی تھی نا آج آپ نے لیکن آپ ٹرائے کرتے نا اردو بولنے کے لئے یہ اس کے لئے ملا آپ کو اچھے سے بولتے ہو آپ ہے نا سکرین نہیں کرتے شاوٹ نہیں کرتے اور شیئر کیا تھا علی نے کچھ نائی اور میڈک ورز کہے تھے ہاں اس سے کہتے اس کے لئے میں بھی بار بار کہہ رہا تھا پاپوکاری میں ہم نیکسٹ کیا ہے نا طورنس 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 میڈک بیٹ شاور اور بات نا آج کچھ بھی انگل میں سنن کیا نیکسٹ کیا ہے لینپ ہاں ہاں کیا تھا مہسلین کیا تھا نا لینے ہاں بولی تھی نہیں کیا ہاں ہاں وہ تو پھر کلس انسا سنن 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 کیا ہاں پھر کلس این سے سنن سنسا کریں گا اسے جاند ہے اس کو من نے کہا تھا کیا کہا تھا کہ اسے ایک special sticker دوں گی this is the awesome you're awesome but this is the one that was old chal rukha that's the best one okay and to the upside down no help me on the rules یہ تھا کوئی next keep me میں ہ میں چاہتے ہیں محطہ ہی میں چی цел اس اس کروں رہا ہے دار کچھ خلاص ڈیا ہنے tengo کچھ خلاص ڈیا کچھ خلاص نیب With no extra screen time بعد no I didn't badly doesn't say bad words hoe اور کیا ہے وہ تو میں کل سکھا ہوں گے پھر اس کو ٹیبل مینرز نہیں کل بھی کمر بھی ساف کر رہے ہیں ویگ دیز میں بچے زیادہ ارن کرتے ہیں سٹیکرز ابھی کیونکہ سنڈے تھا ہم لوگ باہر گئے ہوئے تھے کافی ٹائم باہر سپینڈ کر کے ہے تو اس دن کو زیادہ موقع نہیں ملا سٹیکرز ارن کرنے کا باقی اب اماان کی باری اماان اپنی سٹیکرز لگا رہا ہے اور اگر آپ کو اس طرح سے سمجھ نہیں آتی تو پھر بتائیں گا مجھے کامنٹ سیکشن میں میں نیکسٹ ویڈیو میں یا کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم لوگ دیتے ہیں سٹیکرز اور کس چیز کے سٹیکرز ملتے ہیں ان کو ابھی تو میں نے آپ کو نیچرل جو آئی سی وہی زیادہ دکھائی ہے اس طرح سے پھر میں آپ کو خود ہی سمجھا کے بتاؤں گی یہ بیسیکلی وہ سب چیزیں ہیں جو کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کو عادت ہو کرنے کی تو اس لئے میں نے یہ سب ایڈ کیا تاکہ بچے کانشیز ہوں انہیں ہو کہ ہمیں سٹیکر ملنا ہے اس کا ریوارڈ ملنا ہے تو وہ سب چیزیں جو نا پریکٹس کریں اب آپ چاہیں تو اس میں سلام کرنے کی عادت اگر بچوں کو نہیں ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن الحمدللہ میرے بچوں کو بہت اچھے سی عادت ہے جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے نا تو یہ تینوں سلام کرتے ہیں فولیتا جی آج کا بلوگ اگر ایسا ہے تو پھر جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں اور اسے شیئر کریں دوسری مدرز کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد نیس لاغ میں اپنا فیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ